بلنسی آگا نہیں پہننا گوگل کری ہو کیوں ایک کانٹروورسی ہے بہت گنگی میں نے سارے کپڑے جلا دیئے بلنسی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو جو ہنی سنگھ کے اس حیران کن اکتام کی جس میں انہوں نے بالن سنگھا کے کپڑے جلانے کا فیصلہ کیا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس اکتام کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور اس کا تعلق دوزر پائیس کس بڑے تنازع سے کیسے ہے جس نے فیشن کی دنیا میں حلچل مچا دی تھی اور مزید یہ کہ ہم اس برینڈ کے نام کو بھی تھوڑا ایکسپلوڈ کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بالن سنگھا برینڈ کا یہ تنازع شروع کیسے ہوا دوہزر پائیس میں بالن سنگھا نے ایک اشتہاری مہم چلائی جس میں بچوں کو ٹیڈی بیرز کے ساتھ دکھایا گیا جو پیڈی ایس ایم سے مشاہبے تھیمز میں تھے اس اشتہار کو بچوں کے استحصال سے جوڑا گیا اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ بچوں کے لیے پورن گرافی کو پرموٹ کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر یہ تنازع تیزی سے پھیل گیا لوگ اسے غیر اخلاقی قرار دینے لگے اور کینسل بالن سنگھا کے ہیش ٹیک ٹرینڈ کرنے لگا یہ جو ہنی سنگھ اپنے منفرد انداز اور بیباک رویہ کے لیے مشہور ہیں اس تنازع کا سخت مخالفہ نے انہوں نے ایک ویڈیو میں واضح طور پر کہا کہ انہوں نے بالن سنگھا کے تمام کپڑے چلا دیئے اور دوسروں کو بھی اس برینڈ کا بائیکارٹ کرنے کا مشورہ دیا ہنی سنگھ کے یہ اقتام نہ صرف ان کے بداہوں بلکہ عالمی سطح پر بھی زیرے بحث آیا انہوں نے کہا کہ میں نے بالن سنگھا کے کپڑے چلا دیئے کیونکہ یہ برے لوگ ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کا مواد ناقابلے قبول ہیں اور ہمیں ایسے برینڈز کو بائیکارٹ کرنا چاہئے بالن سنگھا نے اس تنازع کے بعد فوری طور پر معافی مانگی اور کہا کہ اشتہار میں شامل مواد ان کی منظوری کے بغیر شامل کیا گیا تھا کمپنی نے اس معاملے پر قانونی کاروائی کا بھی آغاز کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ بچوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سے سنجیدہ رہے ہیں لیکن اس معافی کے باوجود عوام اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر بالن سیگا کے خلاف غصہ کم نہ ہو سکا ہنی سنگھ کا بالن سیگا کے خلاف یہ فیصلہ ایک سماجی مواقف کے طور پر دیکھا گیا اور ان کے مداہوں نے اس کو خوب سا راہا ان کا یہ قدم بچوں کے تحفظ اور اخلاقی حدود کے حق میں ایک مضبوط بیان تھا جو ایک فنکار کی سماجی سے مداری کو بھی ظاہر کرتا ہے اب ہم اس برینڈ کے نام کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کے پانی نے یہ نام اپنے نام سے متاثر ہو کر رکھا تھا جس کا نام تھا کرسٹوپل بالن سیگا مگر ہم بالن سیگا کو تھوڑا ڈیفائن کریں گے اگر آپ اسے گوگل ٹرانسلیٹر پر جا کر لاتین سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ بال ازدہ کنگ آئے گا بال ازدہ کنگ کیا ہے بال کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے قرآن کی صورت الصفات آیت ایک سو پچیس جس کا ترجمہ یہ کیا تم بال نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو یہ آیت حضرت علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے جو ایک بدھ بال کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ چکے تھے حضرت علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے اس فعل پر سوال کرتے ہیں حوالہ القرآن صورت الصفات ایک سو پچیس بال سونے سے بنا ایک پوتھ یعنی مجسمہ تھا جس کے پرستش حضرت علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی اور اس کی لمبائی بیس ہاتھ تھی اور اس کے خدمت کرنے والے خاتموں کی تعداد غالباً چار سو سے زیادہ تھی اور سب سے وحشیانہ اور واہیات بات اس کی یہ تھی کہ جب بھی کوئی منت لے کر اس کے پاس جاتا تو اپنے پہلے بچے کو اس کے نام پر بلی دینا پڑتا اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کے لئے اس طور کے چاہیے لوگ اپنی پہلی اولاد کو قربان کیا کرتے تھے اس لئے ہم یہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس برینٹ کا پتہ تعلق شیطان سے ہی ہے یعنی کہ ایلومیناٹی سے ہے اگر آپ ایلومیناٹی کو کہہ رائے سے نہیں جانتے تو برائے کرم ان ویڈیوز کو دیکھیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جس وقت ورڈ وال ہو رہا تھا تو اس وقت تقریباً تمام برینٹس کے سیلز کرے ہوئے تھے لیکن بالن سیگا کے سیلز کافی بڑے ہوئے تھے اور یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا اور اسی طرح اب یہ دنیا کا بڑا برینٹ بن چکا ہے اور اب یہ کھل مکولہ شیطان کو پرموٹ کر رہا ہے ہنی سنگھ جیسے باقی تمام لوگوں کو بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے کمز کم اس کے خلاف آواز تو اٹھائی ہے جو بھی لوگ اس جیسے کسی بھی برینٹ کو بھی بیانتے ہیں تو براہ کرم بائی کارٹ کریں اور اپنی آخرت پچھائیں یو جو ہنی سنگھ کے بالن سیگا کپڑے چلانے کا واقعہ نہ صرف ایک فیشن برینٹ کے خلاف اتجاج تھا بلکہ اس بات کا بھی اکاز تھا کہ مشہور شخصیات بھی اپنے پلیٹ فارم کا استعمال سماج مسائل کے حق میں کر سکتی ہیں اس اقدام نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم کن برینٹس اور مسنوات کی حمایت کر رہے ہیں اور کیا وہ ہماری اخلاقی اقتار کے مطابق بھی ہیں آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کیا بالن سیگا جیسے برینٹ کے خلاف اتجاج کرنے کے عامی ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اس حرک ہے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا آپ کو اس طرح کی مزید تجزیاتی ویڈیوز ملتی رہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان ارسلان زیا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکس کپس انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کلیے اللہ نے کہا